الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ آیت کریمہ پر اچھی طرح سے غور کریں اور اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے جو بات نے لکھی ہیں حدیثوں کی روشنی میں ان حدیثوں سے ان اقوال سلف سے اس آیت کریمہ کا معنی سمجھیں تو انشاءاللہ آیت کریمہ کا مضمون واضح ہوگا اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کن کو مخاطب کیا گیا اس امت کے لوگوں کو ہم کو آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُوا تُمْ نَهُ جَانَا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح سے جو فرقوں میں بٹ گئے جو ٹولی ٹولی میں بٹ گئے گروہ گروہ میں بٹ گئے وَاخْتَلَفُوا اور آپس میں اختلاف کر لیا اختلاف اتفاق کی زد ہے اختلاف کیا ہے اتفاق کی زد ہے یعنی ایک ساتھ رہنے کے بجائے الگ ہو گئے الگ ہو گئے مِمْ بَا دِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا کام اور اختلاف کرنے والا کام کب ہوا جب واضح دلیلیں آ چکی تھیں اب یہاں پر ایک بات سمجھے اللہ نے کیا فرمایا یعنی فرمایا کہ تم اختلاف مت کرو ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ آگے نکتہ خاص ہے وَلَا تَكُونُ كَلْ لَذِينَا تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ یعنی کچھ لوگ ایسے دنیا میں ماضی میں تھے جنہوں نے غلط کیا فرقوں میں بھٹے ٹولیوں میں بھٹے اختلاف کیا وہ ایکزامپل یاد رکھو تم کو ان کی طرح سے نہیں ہونا ہے اب یہ کون لوگ ہیں پہلے والے ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے ایسا کیا تھا بھئی ہم سے پہلے کون لوگ تھے ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو ان کی طرح نہیں ہونا ہے تو ہم لوگوں کو ہمارے باد والوں کے لئے سے مخاطب کر کے تو نہیں کہا جائے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہو جانا جو لوگ فرقوں میں بڑھ گئے تھے اختلاف کر لیا تھا مِن بَحْدِ مَا جَأَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی یہود اور نصارہ یہود اور نصارہ میرے بھائیو اب اس پر تو ہمیں نہیں جانا ہے کہ کتنے فرقے بن گئے اور کیا کیا نام ہے اور کونسے ملک میں کونسا فرقہ کس عقیدے کے ساتھ جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے جو عدیان اور فرق کا موضوع ہے ہمیں صرف اتنا اللہ کی کلام کی آیتی کریمہ کو سمجھنا ہے کہ ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہو جانا جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑوں میں اپنے آپ کو باٹ لیا اختلاف کر لیا واضح دلیلوں کے آ جانے کے بعد واضح دلیلیں تورات میں واضح دلیل آ گئی انجیل میں واضح دلیل آ گئی تورات میں بھی سب کو یہ کہا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو شرک نہیں کرو کفر نہیں کرو نفاق کی راہ پر مت چلو ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان کے جو نبی تھے محمد موسیٰ علیہ السلام ان کی طریقے پر ان کی سنت پر چلو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا گیا تھا کہ انجیل تمہارے لئے آئی ہے اور آپ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ تورات ہی ساری کتابوں کی بنیاد ہے انجیل کی بنیاد بھی کیا ہے تورات ہی ہے انجیل کی بنیاد بھی کیا ہے تورات یعنی اصل کتاب تورات اصل کتاب بنیسرائیل کی کیا ہے تورات ہے اسی کی کچھ چیزوں کو انجیل میں اسی کی کچھ چیزوں کو زبور میں اور دیگر کتابوں کے اندر بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتارا یا جن پر کتابیں نہیں اتاری گئیں ان انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے انہی پچھلی تعلیمات کو آگے بڑھانے کا حکم دیا گیا ٹھیک ہے تو اب سب کو یہی بات بتائی گئی تھی کہ سب کے سبے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو توحید میں ساری دنیا کی ملتیں امتیں متحد ہیں کسی کو توحید کے علاوہ شرک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی سب کے سب توحید پر چلیں گے ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور اپنے اپنے نبیوں کی بتائیوی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے حلال حرام سمجھیں گے یہ الگ الگ ہے موسیٰ کی امت موسیٰ بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو عیسیٰ بتائیں گے ایسے ہی دعوت جو بتائیں گے سلیمان جو بتائیں گے اسی اعتبار سے اس قوم کے لوگ چلیں گے لیکن توحید سب کی ایک جیسی اللہ نے کیا فرمایا تفرق و اخترف و منبادی ماجہم البینات ان کے پاس واضح نشانی آ گئی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے ایسا کیا تم لوگ بھی قرآن کی اتر جانے کے بعد قرآن میں واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے نبی کی واضح حدیثیں آ جانے کے بعد تم لوگ یہ کام نہیں کرنا فرقوں میں نہیں بٹنا الگ الگ تولیوں میں الگ الگ دھڑوں میں نہیں بٹنا وَأُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ انجام ہے یہ کیا ہے یہ انجام ہے ان لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اور جو لوگ اس امت کے اندر فرقوں میں بٹیں گے ہدایت آنے کے بعد آیتیں آ جانے کے بعد دلائل آ جانے کے بعد نہیں مانیں گے اختلاف کریں گے فرقوں میں بٹیں گے الگ الگ دھڑوں میں بٹ کر کے اپنے اپنے اہداف کے مطابق اپنے اپنے ناموں سے دنیا کے اندر رہیں گے تو ان کے لئے بھی بہت بڑا عذاب ہے جیسے ان کے لئے بڑا عذاب تھا ایسے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کے لئے بھی بڑا عذاب ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی وہ آیتِ کریمہ ہے جس کا سب سے پہلے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ہمیں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا حوانہ اس لئے دیا جاتا ہے کیونکہ تفسیر بالمعصور یعنی آیتوں کی تفسیر آیات سے حدیث سے اقوالِ صلف سے کرنے میں اور جو سب سے زیادہ معتبر طریقہ ہے تفسیر کا یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے تفسیر القرآن العظیم کتاب کا اصل نام کیا ہے تفسیر القرآن العظیم قرآن عظیم کی تفسیر لیکن نام مشہور ہو گیا ہے تفسیر ابن کثیر یعنی تفسیر کی وہ کتاب جو ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے آٹھویں صدی حجری کے عالم ہیں یہ سات سو چوہتر میں وفات پائے دمشقی ہیں یعنی شام کے ہیں یہ اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردان بہت سارے ہیں سیکڑوں میں ہوں گے ہزاروں میں ہوں گے لیکن چند شاگردان پوری دنیا کے افق پر اپنی خدمات کے ذریعے سے اپنے کارناموں کے ذریعے سے مشہور ہیں جیسے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ امام ابو الحجاج مزی رحمت اللہ علیہ امام ابن عبدالحادی مقتصی رحمت اللہ علیہ ایسے امام حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ مثال کے طور پر یہ اور سب سے معروف تو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ ان کا کیا کہنا تو بہرحال یہ چند نام ہیں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ حدیثیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے یہاں جو فرقوں سے فرقابندی سے منع کیا جا رہا ہے باب کا نام کیا تھا فصل کا نام کیا تھا مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کو لازم پکڑنا اور فرقابندی سے تنبیح یہ ہمارا عنوان تھا اسی پر یہ آیت کریمہ ہے تو آیت کریمہ سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیتا ہے اور فرقابندی یعنی الگ ہو جانے ٹکڑے میں بڑھ جانے اس کا معنی کیا ہے تفرقابن جانے کا معنی کیا ہے فرقابن جانے کا تفرقہ کرنے کا معنی کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ فرقہ بن جانے کا معنی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسلمان ایک الگ فرقہ ہیں مسلمانوں کے مقابلے مشرقین الگ فرقہ ہیں یہودی الگ فرقہ ہیں عیسائی الگ فرقہ ہیں مجوسی الگ فرقہ ہیں یہ سب تو فرقہ نہیں ہیں یہ لوگ تو الگ الگ دین ہی پر چلنے والے لوگ ہیں جو اصل دین سے ہی الگ تھلگ ادھیان ہیں باطل ادھیان ہیں ایسے مذاہب ہیں ایسے عدیان ہیں جو کیا ہیں جنہیں اسلام نے آنے کے بعد مٹا دیا ختم کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا دین اور آپ کے کتاب ایک زمانے میں قوم کی آئیڈیل تھی لیکن قرآن آیا اس کی کوئی حیثیت نہیں یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے ایمان رکھا جائے گا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ان کے مقام و مرتبے پر تورات پر اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر سب ٹھیک ہے یہی معاملہ انجیل کا ہے یہی معاملہ زبور کا ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ تعلیمات ہیں وہ سب کی سب کیا ہو چکی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو چکی ہیں قرآن نے اپنے آنے کے بعد سب کچھ کو ختم کر دیا اچھا تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے مقابلے میں دیگر مذاہب نہیں اسلام کے اندر فرقابندی اسلام کے اندر فرقابندی آئیے ہمارے سامنے حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی گریوائیت ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھول کر کے پڑھے بھی موقع نکالیں اور اس کو پڑھیں اور پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ بہت اتمنان ہوگا اور آیت کریمہ کا مانا اور زیادہ کھول کر کے سمجھ میں آئے گا ہم لوگ اختصار کے ساتھ بات کریں گے کیا کہا کہتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یعنی ان کے شاگرد جو تابع ہیں وہ روایت کرتے ہیں معاویہ ابن ابو سفیان سے اور بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہمارے بیچ میں آئے ہمارے بیچ میں آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے ہمیں مخاطب کیا اور ہمیں کچھ باتیں بتائیں اور سمجھائیں ان میں سے کیا بات نہیں تھی کہتے ہیں تابعی حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ معاویہ ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے اور کیا کہا معاویہ جو کھڑے ہوئے تھے اور جو کچھ کہا تھا اس میں کیا کہا تھا اس میں معاویہ نے کہا کہ جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں ایسے ہی اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں آ کر کے کھڑے ہوئے تھے یہ پورا چین اللہ کے نبی نبی کے صحابہ صحابہ کے شاگردان تابعین اور اسی اسی زنجیر کی کڑیوں میں آگے چودہ صدیوں کے بعد ہم آپ بھی جڑ رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا جنہیں اللہ توفیق دے گا کہ اسی کڑیوں سے اسی زنجیر کی کڑیوں سے کڑیاں ملا کر کی زندگی گزاریں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا آیت کریمہ یاد رکھو آیت کریمہ میں کیا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے جو ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کر لیا تھا واضح دلیلیں آ جانے کے بعد تم لوگ ان کی طرح سے نہیں ہو جانے یعنی پچھلے لوگوں کی بات پچھلی امتوں کی طرح تم نہیں ہونا یہ دیکھی حدیث میں کیا ہے اللہ کے نبی نے وہی بات بیان فرمائی سن لو یقیناً تم سے پہلے جو لوگ تھے من اہلِ کتاب تم سے پہلے جو لوگ تھے اہلِ کتاب یعنی یہود اور نصارہ یہ جو اہلِ کتاب تھے افترقوا على سنتین وسبعین من اللہ یہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اختصار کے حدیث میں اختصار ہے یعنی عیسائی عیسائی اکہتر میں اور کیا نام ہے یہودی اکہتر میں اور عیسائی بہتر میں تقسیم ہوئے اس کو مختصر کر کے اس امت سے پہلے والی بات بیان کی گئی امت تیہتر میں اور امت سے پہلے والا بہتر کیا کہا بہتر فرقوں میں تقسیم تھے وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ اور یہ ملت یعنی ملتِ اسلام اسلام کے نام لیوہ ستفتریقوا على سلاسین وسبعین یہ تیہتر میں تقسیم ہوگے سنتانی وسبعون فِ النَّار تیہتر میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے وَوَحِدَتُن فِ الْجَنَّةِ ایک جنت میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا وَحِيَ الْجَمَاعَةِ وَحِيَ الْجَمَاعَةِ وہ تیہتر میں سے بہتر جہنم میں ایک جنت میں یہ جنت میں جانے والا کون ہوگا وَحِيَ الْجَمَاعَةِ یہ جماعت ہوگی یہ کیا ہوگی جماعت ہوگی ابھی جماعت ہوگی کیا مطلب ہے اس کا بھئی وہ جو ٹکڑے ہوئے نا ٹکڑے وہ تو ورقے ہو گئے اور جو ایک جنت میں جانے والا ہے وہ کیا بچا وہ جماعت بچا وہ بہتر باطل پر چلنے والے بنے اور یہ حق پر ڈٹنے والا بنا تو حق پر ڈٹنے کی وجہ سے اسے بھی کیا کہا گیا اسے بھی جماعت کہا گیا اور حق سے ہٹ جانے کی وجہ سے بہتر لوگوں کو بہتر ٹکڑوں کو کیا کہا گیا فن نار جہنم میں جائیں گے یہ کہا گیا اب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ حدیث اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کی گئی اور بالکل وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی کلام کی آیت کریمہ میں ہے اسی بات کو اللہ کی ربین یہاں پر وضاحت کر کے بتایا وہاں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں بتلایا کہ تم سے پہلے والے جو تھے جو فرقوں میں بٹ گئے اور حق کی دلیلیں واضح دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف کر بیٹھے وہ کتنے فرقوں میں تھے قرآن میں اللہ نے ان کے نام ان کی گنتی نہیں بتلائی ان کی گنتی اللہ نے نہیں بتلائی لیکن حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ان کی گنتی بتلا دی ٹھیک ہے کہ اب جو ان کے نقشے قدم پر چلنے والے اس امت کے لوگ ہوں گے وہ تیہتر میں بٹیں گے اس میں سے ایک جنت میں جائے گا بقیہ سب جہنم میں جو آگے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب ہے وہ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کل ہا فی نار یہ سب کے سب کہاں جائیں گے جہنم میں جلیں گے جہنم میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلنے کی بات ضروری نہیں ہے اگر ان کا انحراف حق سے ہٹنے کی مقدار اگر حق سے اتنا ہٹے ہیں کہ توحید ختم ہو چکی ہے شرک آ گیا ہے تب تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگر بگر توبے کی چلے گئے لیکن اگر شرک تک کفر تک نہیں گئے ہیں وہ ان کا انحراف کفر و شرک سے کم تر ہے تو اتنی ہی سزا انہیں جہنم کے اندر ملے گی اور اس کے بعد پھر وہ اپنے عقیدے کی سلامتی کی بنیاد پر جنت میں داخل کی جائیں گے تو یہ معنی نہیں ہے اس کا کل لحا فی نارکا کہ سب کے سب جہنم میں ہیں اس کا مطبع نہیں کہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہوں گے نہیں یہ معنی نہیں ہے اس کا جو اس قابل ہوگا کہ جہنم میں کچھ دن جلائے جانے کے بعد اس سے نکالا جائے وہ نکالا جائے گا اور تو شرک و کفر میں مبتلا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جائے گا اچھا اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں کیا بیان کیا وَإِنَّهُ اب اس بات کو سمجھیں یہ نکتہ بڑا پیارا ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ تَجَارَ بِهِمْ تِلْكَ الْأَحْوَا کَمَا يَتَجَارَ الْكَلَبُ لِسَاحِبِهِ الْكَلَبُ دوسری روایت میں ہے الْكَلَبُ بِسَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ اِلَّا دَخَلَ یہ روایت صحیح ہے اور حسن درجے کی ہے اور اسے امام ابودعود نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں بہت جلد بہت جلد میری امت سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے فرقہ بندی کی تاریخ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی میں یہ بات بیان فرماریں کیا بہت جلد انقریب میری امت سے کچھ لوگ نکل جائیں گے ایسے لوگ میری امت کے نکلیں گے کچھ لوگ تجارہ بہم تلک الاحوا خواہشات نفسانی وہ راستے جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے فرقے سارے فرقوں کے راستے اپنی منمانی اپنی دل اپنے دماغ اپنی سوجبوج اپنی رائے اپنی لوجک اپنی دانشوری اپنی سوجبوج کے مطابق کیا کر رہے ہیں وہ الگ الگ جو فرقے بنا رہے ہیں ٹکڑے بنا رہے ہیں اور اصل سے ہٹ گئے ہیں فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ میری امت کے لوگ نکلیں گے کہ وہ جو خواہشات ان کے دل کے اندر ہیں نا جن کی بنیاد پر وہ الگ تھلگ ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ وہ خواہشات نفسانی جس کی بنیاد پر وہ الگ ہوئے ہیں وہ خواہشات نفسانی ان کو ایسی لگ گئی ہوں گی جیسے وہ بیماری جو کتے کو کاٹنے کی وجہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کو لگ جاتی ہے کلب ایک بیماری ہے کلب کے معنی کتے کے ہوتے ہیں اور کلب جو ہے نا وہ اس بیماری کو کہتے ہیں جو کتے کے کاٹنے کی وجہ سے انسان میں آتی ہے جس کی بنیاد پر انسان کا ہوتا ہے بلکل پاگل سا ہو جاتا ہے وہ جو سوچتا ہے ایک کام وہی کرتا ہے دوسری طرف کسی کی بات نہیں سنتا اور وہ جو خواہشات نفسانی ہیں اسی کی بارے اللہ کے رہے ہیں کہ خواہشات نفسانی ان لوگوں کے یہاں اس طرح سے گھس گئی ہوں گی جیسے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس بیماری کے نتیجے میں وہ بیمار آدمی حرکتیں کرتا ہے وہ بیماری کیا فرمایا اللہ کے ربی نے فرمایا جیسے بیماری کتے کے کاٹنے کی وجہ سے اس آدمی کو لگ جاتی ہے چھوڑتی نہیں ہے ایسے ہی خواہشات نفسانی ان لوگوں کے دلوں میں ایسے بیٹھ گئی ہوگی بلکہ دل کے بعد بھی اللہ کی نے کیا فرمایا ان کے پورے وجود میں کوئی رگ باقی نہیں بچے گی جس رگ کے اندر وہ خواہشات نفسانی داخل نہ ہو گئی ہو اور کوئی جوڑ نہیں باقی بچے گا جسم کا جس کے اندر وہ خواہشات نفسانی داخل نہ ہو گئی ہو اس میں کیا بتانا مقصد ہے اس میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جو لوگ بھی حق سے ہٹ کر کے فرقہ بندی کرتے ہیں الگ دھڑا بنا لیتے ہیں ہیں اسلام کے نام لیوہ ہیں قرآن کے نام لیوہ ہیں نبی کے ہر ہیں قبلہ کے ہیں اللہ کے نبی کے سنت کے نام لینے والے لیکن الگ فرقہ بنا لیا ہے یہ فرقہ بندی کیوں کرتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی کی وجہ سے اور وہ خواہشات ان کے ان کے ان کے اندر ایسے پیوست ہو جاتی ہیں ایسے سرائط کر جاتی ہیں جیسے کتے کو کٹنے سے بیماری مریض کے اندر سرائط کر جاتی ہے جیسے وہ بیماری نہیں نکلتی ہے کہ آدمی ٹھیک ہو جائے ایسے خواہشات نفسانی لوگوں کے اندر سے نہیں نکلتی کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے اللہ من رحم اللہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے کسی کو اللہ کی رحمت ہو جائے تو الگ بات ورنہ وہ خواہشات ان کے اندر ایسے گھس جاتی ہیں جیسے کیا فرمایا کوئی رگ نہیں باقی بچتے جس میں وہ نہ گھس جائے اور کوئی جوڑ باقی نہیں بچتا یعنی پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے وہ خواہشات نفسانی اب اس حدیث پر اگر آپ غور کریں اللہ کے نبی کی جو آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے نقل فرمایا ہے تو آپ کو کئی باتیں معلوم پڑیں گی ایک بات تو یہ معلوم پڑے گی کہ امت کے اندر فرقہ بندی ہوگی تیہتر فرقے بنیں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو بہتر فرقے بنیں گے ان فرقوں کی یا فرقہ واریت کی فرقہ بندی کی وجہ کیا ہوگی خواہشات نفسانی نفسانی خواہشات دلائل سامنے ہے لیکن اس کو سمجھنے کے بجائے میرا من یہ کرتا ہے میرا دل یہ کرتا ہے میرے سمجھ میں یہ آتا ہے میری میرا ذہن یہ مانتا ہے میرا قیاس یہ بولتا ہے میری تانشوری کا تقاضی یہ خواہشات نفسانی الاحوا یہ وجہ ہوگی فرقہ بندی کی ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو خواہشات نفسانی وجہ ہے فرقہ بندی کی یہ خواہشات نفسانی ہے کتنی خطرناک اتنی بریض کے اندر لگ جاتی جیسے وہ نہیں نکلتی ہے اور کتہ کٹنے کے بعد وہ آدمی پاگل مجنون کی طرح سے دوڑتا رہتا ہے کسی کی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ایسے ہی کیا ہوتا ہے ایسے ہی یہ خواہشات نفسانی کا مسئلہ ہے کہ پورے وجود میں بچتی اور کوئی جوڑ باقی نہیں بچتا ہر رگ میں اور ہر جوڑ کے اندر وہ بیماری بھی داخل ہوتی ہے اور خواہشات نفسانی کا اثر بھی داخل ہو جاتا ہے اب اسی لئے آپ دیکھیں تو لوگ آسانی سے اپنے فرقوں کو اپنے دھڑوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ان کے ذہنوں میں ان کے دماغوں میں ان کے رگوں میں ایسے وہ فرقہ واریت پیوست ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی پیش کریں دلیل قرآن کی پیش کریں کوئی اثر نہیں ہوتا دلیل پیش کریں حدیث کی کوئی اثر نہیں ہوتا اقوال سلف پیش کریں تعویل کرتے منمانی منمانی وہ جو خواہشات نفسانی کی بات چل رہی ہے نا وہ سرائط تر جانے کی بات کہ پورے وجود میں سرائط اس کا مطلب یہ ہے آپ کچھ بھی پیش کروگے تو اس کو اپنی اقل سے کچھ بھی پیش کروگے تو اپنی خواہشات سے کچھ بھی آپ دلیل دیں حوالہ دیں اس کو اور حدیث اسی معنی کی ہے جس میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے اس میں ایک اضافہ ہے حدیث دوسری جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے یہی اس کا نیچوڑ اور خلاص ہے لیکن آگے چل کر اس میں ایک بات بڑی پیاری کہی گئی ہے ساری روایتیں جو آپ کے حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا اور یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے اس کے آخیر میں کیا آیا ہوا ہے یہ ہو گئی بات نا انسان کے رگوں میں اور انسان کے جوڑ میں بھی وہ سرائط کر جائے گی اس کے بعد اللہ کے ربی نے کیا فرمایا اس روایت میں واللہ یا معشر العرب لَئِ لَمْ تَقُومُ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ آخَرَا اللَّا يَقُومَ بِهِ یہ بہت پیاری بات اللہ کے ربی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اے عرب کے لوگو اگر تم لوگ ان چیزوں کو انجام نہیں دوگے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو تمہارے علاوہ دوسرے لوگ اور بھی زیادہ ایسا کریں گے اگر تم لوگ عرب کے لوگو تمہارے بیچ میں اللہ کے نبی آئے ہیں نا تمہارے بیچ میں اللہ کے نبی مبوس کیے گئے تمہارے درمیان پیدا ہوئے پلے بڑھے اور انہی کو نبوت کا تاج دیا گیا تم جس کو بچپن سے جانتے ہو اس کی امانت دیانت صداقت ساری خوبیاں تم جانتے ہو اگر یہ نبی جو تمہارے بیچ کا ہے تم عرب ہو اور عربوں کے بیچ کا وہ نبی ہے اگر تم لوگ اس کی لائی ہوئی تعلیمات کو فالو نہیں کروگے عمل نہیں کروگے تو تمہارے علاوہ دیگر لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں بدرجہ اولا یہ کام نہیں کریں گے اس میں اللہ کے نبی نے عرب کے لوگوں کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے اور اسی طرح کی روایات سے امت کے علماء کا یہ موقف ہے امت کے علماء کا اس دور کے علماء میں سے شیخ صالح فوزان اور دیگر علماء ماضی میں اور آج بھی یہ حدیث تو اللہ کے ربی ہم پڑھتے ہیں بار بار ہمیں اس سے کوئی اطراز نہیں ہے اللہ کے ربی نے فرمایا لا فضل لعربی على عجمی کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کارے کو گورے پر نہیں گورے کو کالے پر نہیں یہ بات بالکل اپنی جگہ پر ایک دم مسلم ہے لیکن اس جن روایتوں میں عموم آیا ہوا ہے اللہ کے ربی کو اس عجمی پر فضیلت نہیں ہے شخصی طور پر یہ عرب ہے اس لئے یہ فلا عجمی سے افضل ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ عجمی ہے اس لئے فلا عرب کے افضل ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات اس کا معنی یہ ہے کہ فردن فردن ایک عرب ایک عجمی پر افضل ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر عمومی طور پر بالجملہ جس کو کہا جاتا ہے عجمالی طور پر عرب کے لوگ عجم پر فضیلت رکھتے ہیں عرب کے لوگ مجموعی طور پر عجم پہلے شوق دلایا رغبت دلائی کہ عرب کے لوگ اے عرب کے لوگ اگر تم لوگ اپنے نبی کے لائے تعلیمات پر عمل نہیں کروگے جو کچھ لے کر آئے ہیں اس پر عمل نہیں کروگے بجانی لاؤگے اس کی تطبیق نہیں دوگے تو تمہارے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بدرج اولا ایسے کریں گے تو مجموعی طور پر کا حکم الگ ہے اور فردن فردن کا حکم الگ ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیں ایک اور مثال سے جیسے مثال کے طور پر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ مرد عورتوں سے مرد عورتوں سے افضل ہیں اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اب یہ ایک مرد ہے تو یہ ساری عورتوں پر فضیلت رکھتا ہے بہت ساری ایسی عورتیں ہو سکتی ہیں جو فلا مرد سے زیادہ افضل ہو اپنی ایمان اپنی تقوی اپنی اللہ اپنی صلاح اپنی نیکی کی بنیاد پر افضل ہو ہے کی نہیں تو فردن فردن والی بات نہیں ہے اجمالی طور پر تو ہم یہ ضرور کہیں کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں لیکن یہ نہیں کہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہیں بہت ساری عورتیں ہو سکتی جو مرد سے افضل ہوں تو یہی معاملہ ہے کہ عرب عجم سے افضل ہیں ٹھیک ہے لیکن ہر عربی ہر عجمی سے افضل ہے ایسی کوئی بات نہیں بہت سارے عرب کے لوگ ہیں حد درجہ بدعمل ہیں بد کردار ہیں بد عقیدہ ہیں اور بہت سارے عجم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں متقی ہیں صالح ہیں پرہزگار تو یہ مانا اچھا اس کے بعد خاص بات جو آپ کے سامنے اخیر میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مخاطب کر تمبیح کر رہا ہے جھجوڑ رہا ہے منع کر رہا ہے حافظ میں کثیر صاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت تم لوگ امت مسلمہ کے لوگوں اس امت کے لوگ مسلمان تم لوگ ایسا مت ہو جیسے پچھلے لوگ ہو گئے تھے دلیلیں آ جانے کے بعد واضح آیتیں آ جانے کے بعد واضح حدیث آ جانے کے بعد تم لوگ اختلاف نہیں کرنا اب واضح آیتیں کیا ہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کی نبی کی سنتیں ہیں ہم اللہ کا کلام بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کی نبی کی سنت بھی آپ کی حدیث بھی بہت سراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھی اللہ کی نبی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر فرقہ بندی جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور فرقہ بندی کی وجہ کیا ہے انسان کا خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا کون سا فرقہ بن گئے بھائی خواہشات پر چلنے کی وجہ سے کون کون سا فرقہ بن گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ایسے تو بات نہیں کرتی منع کر رہی آیت کریمہ اللہ کر خارجیوں کا اس کا عقیدہ کیا ہے میرے بھائیو اس کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا آیتیں بتلاتی ہیں واضح آیتیں بینات اللہ کی نبی کی حدیثیں بینات بتلاتی ہیں گناہ کبیرہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا بینات آگئی لیکن وہ آیتیں نہیں مانتے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا معمولی گناہ تو بڑا گناہ کیا ہے اگر ایمان ہوتا تو بڑا گناہ کیوں کرتا ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا اللہ کا نبی فرماتا ہے کیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا بہت بڑا گنے گار تو ہے بہت بڑی غلطی تو کر رہا ہے لیکن وہ غلطی کتنی بڑی ہو جائے اسلام سے باہر نکالنے والی غلطی نہیں تو یہ ہے خواہشات نفسانی خواہشات نفسانی روافظ صحابے کرام کو کافر کہنے والے پنجتن پاک کو چھوڑ کر ان کے خاندان کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی فاطمہ علی اور ان کے بیٹے حسن اور حسین اور ان کے خانوادے کے دوگ ان کو چھوڑ کر بقیہ سب دائر اسلام سے باہر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں آیتیں دلیلیں بتلاتی ہیں آیتیں بتلاتی حدیثیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کسی خاندان کا کسی نصب نامے کا اور کسی کسی سلسلے نصب کا کوئی اعتبار نہیں ہے آل رسول سے ہونے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ آل رسول کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا تو آیتیں حدیثیں بتلاتی ہیں کہ لوگ ایمار اور تقوی کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے ایمار اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت انہیں حاصل ہوگی یہ دلیل ہے واضح اور خواہشات نفسانی کیا ہے خواہشات نفسانی شیعوں کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آگے کوئی کیسے جا سکتا یہ آپ کی عقل کہتی ہے آپ کی لوجک کہتی ہے قرآن یہ نہیں کہتا سنت یہ نہیں کہتی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آئی یہ خلافت زبردستی نہیں آگئی قرآن کی آیتوں میں اشارے موجود ہیں واضح اشارے اللہ کے نبی کی حدیث میں سراحت بھی تقریبا شبہ سراحت موجود ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کے بعد عمر تقریبا شبہ سراحت موجود ہے تو واضح دلیلیں تو یہ ہیں لیکن خواہشات نفسانی کیا ہے نبی کی خاندان سے بڑھ کر کے مناسب نہیں اللہ کے تم نے علی کو چھوڑ کر ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنایا ظلم کیا ابو بکر نے ظلم کیا عمر بن خطاب نے ظلم کیا عثمان نے تینوں نے بترتیب علی بن نبی طالب حق چھینا یہ خواہشات نفسانی ہے واضح دلیلیں قرآن میں ہیں واضح دلیلیں سنت میں ہیں کوئی اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے جھوڑنے لازم پکڑنے کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور فرقہ بندی کا معنی کیا ہے اور کیوں فرقہ بندی آتی ہے اس سے چوکر نہ رہنے کی توفیق اتا فرمائے آمین رب العالمین و بارک اللہ محمد وعلى آلہ و صحبی اجمعین والسلام و رحمت اللہ و برکات